اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک بہت امپورٹن ٹوپک وومن ایلیجیبل فور پرمننٹ کمیشن تو بسیکلی اس کے اندر کس چیز میں وومن کو ایلیجیبلیٹی ملی ہے کہ وہ پرمننٹ کمیشن کے طور پر کام کر سکتی ہے کیا ہونے والا ہے کیوں ہوا ہے کہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں بہت انٹرسنگ ٹوپک ہونے والا ہے بہت دل کھول کے بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں اس سے پہلے میں بتا دو جتنے بھی ہمارے نیو ویورز ہیں سسکرائبرز ہیں وہ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو ضرور جوئن کر لیں جس سے کی اس ویڈیو کا پی ڈی ایف آپ کو وہاں پہ اویلیبل ہو جائے گا اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پرگرامز ہیں ٹیسٹریز ہیں ان کا اپ ڈیٹ آپ کو اس چینل پہ مل سکتا ہے اس چینل کا جو لنک ہوگا میں اپنے ڈسکرپشن بوکس میں پروائیڈ کروا دوں گا آپ جرور اس کو جوئن کریے سو ویڈاوٹ ویسٹنگ مصطعیم لیٹس بگین ویڈیو اس سے پہلے آپ سب ہی لوگ ایک بہت اچھی ہیلت انجوئی کر رہے ہوں گے اپنی پڑھائی کو انجوئی کر رہے ہوں گے سو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کیوں یہ ٹاپک نیوز میں تو بسیکلی اس نیوز کو ریڈ کرنے سے پہلے یا پھر اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کچھ ایڈیشنل انفو دیتا ہوں جس سے کہ آپ کو آگے کا سب کلیئر رہے گا دیکھو بسیکلی اگر میں بات کرتے ہیں وومن کی وومن کی جو سیوائیں ہوتی ہیں آرمی میں ہو چاہے نیوی میں ہو چاہے آپ کے اے فورس میں ہو وہ بھی صرف آفیسر لیول کی بات ہوگی وہ کیا ہوتا ہے وہ شورٹ سرویس کمیشن میں کام کرتی ہے شورٹ سرویس کمیشن میں ان کو دس سال کی سرویس دینی پڑتی ہے دس سال کی سرویس آپ فورٹین ایئرز یعنی کی پلس فور ایئرز اور ایکسٹینڈ کر سکتے اور اس کے بعد ان کی جو سرویسز ہوتی ہے وہ ترمینیٹ ہو جاتی ہے وہیں اگر پورش من کی بات کرتے ہیں تو ان کی جو نوکری ہوتی ہے دو طریقے سے ہوتی ہے آفیسر لیول پہ ایک ہوتا ہے پرمننٹ کمیشن ایک ہوتا ہے شورٹ سرویس کمیشن پرمننٹ کمیشن میں وہی آپ ساٹھ سال تک جوب کریں گے شورٹ سرویس کمیشن میں وہی دس سال تک ایکسٹینڈیبل اپ ٹو فورٹین ایئرز فورٹین ایئرز کے بعد ان کی سرویس ترمینیٹ نہیں ہوتی ان کے پاس اپشن ہوتا ہے کہ آپ پرمننٹ کمیشن لے کر آگے بھی سرف کر سکتے ہیں وومن کے پاس یہ اپشن نہیں ہوتا کہ وہ آگے پرمننٹ کمیشن میں سرف کر سکتے ہیں ان کو وہاں پر ترمینیٹ کرنے ہی پڑتی ہے اپنے سرویس ٹھیک ہے تو ایک یہ مدہ تھا جہاں پر جو وومن تھی انکول تھی اپنے مین کاؤنٹرپارٹ پر دوسرا مدہ تھا آپ کا ایمپورٹینٹ یا پھر کرٹیکل آپ کی اپوائنٹمنٹس کو لے کر کے جو کمانڈ کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں یا پھر جو ادر کرٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اپوائنٹمنٹس جو تھی صرف ایکسکلوزیولی مین کے لیے تھی ان پر جو مہیلائیں تھی ان کو اپوائنٹ نہیں کیا جاتا تھا جو کرٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی تھی ٹھیک ہے یہ دو مدے تھے جن کو لے کر کے مہیلائوں کو لگتا ہے انکولیٹی لگتی تھی اس چیز میں تو اسی کو لے کر کے سارا یہ کیس ہوتا ہے تو ہوا کیا ہے سپریم کورٹ نے اپنا ایک آرڈر پاس کی ہے جس کے اندر اس نے کہا کہ جو مہیلائیں ہیں وہ بھی ایلیجیبل ہیں کہ وہ بھی پرمنٹ کمیشن کے طور پر کام کر سکتی ہیں ایلیجیبل ہیں پرمنٹ کمیشن لینے کے لیے اس کے علاوہ جو بھی کمانڈ پوسٹ ہوتی ہیں وہ بھی آرمی کے اندر انہیں ملے اررسپیکٹیو آف دیر ایئر آف سرویس چاہے وہ کتنے بھی سال کام کریں لیکن جو کمانڈ پوسٹ کے لئے اگر وہ ایلیجیبل ہیں تو آپ ان کو کمانڈ پوسٹ دیجئے تو بسیکلی یہ جو ہے دس سال پہلے گورمنٹ نے ایک جو ہے اپیل فائل کری تھی دو ہزار دس ایک ڈیسیزن کے اگینسٹ میں دلی ہائی کورٹ کا ڈیسیزن تھا جس کے اندر اس نے جو شورٹ سرویس کمیشن کی وومن تھی ان کو پرمرنٹ کمیشن آفر کر دیا تھا تو اس کے اگینسٹ میں گورمنٹ نے ایک جو ہے اپیل فائل کری تھی دس سال پہلے اور اس کے اب گورمنٹ کے اگینسٹ میں فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو کوٹ ہے اس نے آرڈر کیا ہے کہ گورمنٹ کو بلکل جو آرڈر ہے یہ تین مہینے کے اندر اندر امپلیمنٹ کر دینا ہے تو وہی بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں دیکھو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ شورٹ سرویس کمیشن دس سال تک کے لیے ہوتا ہے وومن کے لیے ایکسٹینڈیبل اپ ٹو فورٹین یئرز اس کے علاوہ جو وومن تھی ان کو ریسٹٹ کیا جاتا تھا کہ آپ جو ہے صرف انہی سپیسیفائیڈ سٹریمز میں کام کر سکتی ہیں فور ایکزامپل آرمی ایجوکیشن کارپس میں کارپس آف سگنل میں انٹیلیجنس کارپس میں کارپس آف انجینئرز میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آپ کی کومبیٹ آمز تھی انفینٹری پھر آرمڈ کارپس تھی ان کے اندر وہ کام نہیں کر سکتی انفینٹری آپ کے پیدل سینک ہوگئے آرمڈ آپ کے ٹینکس وغیرہ ہوگئے ان کے اندر وہ کام نہیں کر سکتی تھی لیکن جو میل آفیسر تھا وہ پرمننٹ کمیشن کو آپ کر سکتا تھا جب اس کی دس سال کی سرویس اینڈ ہوتی تھی اور یہ والا آپشن اویلیبل نہیں تھا وومن آفیسر کے لیے اس کے علاوہ میں نے آپ کو دوسرا بتایا تھا کہ کمانڈ اپوائنٹمنٹس نہیں ملتی تھی اور گورنمنٹ جو آرمی ہے جو آپ کے ڈیفینس ہے اس کے اندر میں کم سے کم بیس سال کی سرویس چاہیے ہوتی اگر آپ کو پینشن چاہیے تو وہ 14 years تک ہی جوب کر پاتی تھی تو اس لئے ان کو پینشن بھی نہیں ملتی تھی ٹھیک ہے تو یہی والی بات تھی لیکن فرورید 2019 میں ایک پولیسی آئی گورنمنٹ کی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم پرمننٹ کمیشن دے دیں گے وومن کو 10 سٹریمز میں جو کی ایک کومبیٹ سپورٹ آرمز میں بھی اور سرویسی سیکشن میں بھی لیکن جو لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو کمانڈ اپوائنمنٹ اوفر نہیں کریں گے ٹھیک ہے ہم آپ کو صرف اسٹارپ پوسٹ ہی دیں گے تو یہ پرپوزل کو فیصلہ نہ دینا پڑے ہم ہی کچھ اس سے پولیسی پروپوزل لی آتے جس سے کی بات ہو جائے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ہائلائٹس کیا رہی ججمنٹ کے اب کیا ہے کوئی بھی آفیسر ہے چاہے وہ کسی بھی سیکشن میں کام کر رہی ہے ان سب کو پرمننٹ کمیشن ملے گا کسی بھی سٹیم کی مہیلہ کو آپ پرمننٹ کمیشن دو ارسپیکٹیو کونسی سٹیم سے آتی ہیں اور ارسپیکٹیو انہوں نے کتنے سال کام کیا ہوا ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کمانڈ پوسٹ کمانڈ پوسٹ کے لئے انہوں نے کہا جو اتنی بھی مہیلہ ہیں جتنی بھی وومن آفیسر ہیں وہ کمانڈ پوسٹ کے لئے نون کمبیٹ ایریاز میں اور یہ آرٹیکل 14 کے تحت گارنٹیڈ ہے کہ انہوں نے ایکویلیٹی ملنی چاہیے دوسرا انہوں نے کہا کمانڈ پوسٹ کے لئے جو مین آفیسر ہیں وہ آٹومیٹک آٹومیٹک لی حق دار نہیں بنتے ہیں وومن کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے اس کے بعد انہوں نے آرمی کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ مہیلہ کو کب دینا ہے کب نہیں دینا یا پھر کس مہیلہ کو دینا ہے کس پروش کو دینا ہے لیکن انہیں دینے سے روک نہیں سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کومبیٹ رول پر کیونکہ اس چیز کو لے کر چیلنج نہیں کیا گیا تھا اس کے علاوہ جو گورنمنٹ نے دلیلیں دی تھی کیوں مہیلاؤ کو پرمرین کمیشن نہیں دیا جاتا ہے کیوں انہیں کمانڈ اپوائنٹ نہیں دی جاتی ہے اس کو لے کر جو انہوں نے دلیل دی تھی گورنمنٹ نے اس سب سے پہلا دونوں نے کہا سب سے پہلا دونوں نے کہا کہ جو وومن آفیسر ہوتی ہیں وہ آئیسولیشن میں رہتی ہے کافی ہارڈ شپ جیل تھی ہیں اور پرگننسی کے ٹائم پر چائل برد کے ٹائم پر اپنی فیملی کو دھیان دی ہیں تو اس طریقے سے مہیلاؤ کو اس لئے بھی کمانڈ پوست ہے پھر کرٹیکل اپوائنمنٹ سے دور رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر بات کی گئی ہے کہ صرف مہیلائیں گھر کے کاموں کے لئے نہیں رہ گئی ہیں یہ پرانی باتیں ہوا کرتی تھی آج کی تاریخ میں جو مہیلائیں ہیں وہ دوسری طریقے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ایک مہیلہ کمانڈنگ آفیسر بن جاتی ہے اور اس کے نیچے کام کرنا والے پوروش ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو پوروش ہوتے ہیں ان کو یہ اپنے اوپر dignity والی بات لے لیتے ہیں کہ ایک مہیلہ ہم کو کیسے کمانڈ کر سکتی ہے تو اس چیز کو بھی کوٹ نے سیرے سے نکار دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے equality ہوتی ہے اور بہت سارے ایسے instances ہیں جہاں پر جو مہیلہ ہیں وہ کمانڈ کر رہی ہیں پوروش کو تو implication کیا ہوگا تو سب سے پہلے یہ یہ کہ permanent commission مل جائے گا اس کے علاوہ male offices کی طرح ہی جو command appointments ہیں جو important appointments ہیں وہ مل جائے کریں جس سے ہائر ranks تک بھی جا سکتی ہے promotion پا کر پہلے کیا ہوتا تھا جو women تھی وہ سف staff کے طور پر کام کرتی تھی تھی لیفٹنینٹ رنگ تک پہنچ پاتی تھی اس میں mistake ہے کرنل رنگ سے اوپر نہیں پہنچ پاتی تھی اب کیا ہوگا جب women وہ کرنل اور اس سے اوپر بھی جا سکتی ہیں اپنی merit کے آدھار پر اور جو rank ہوتی ہے کرنل کی اس میں کیا ہوتا ہے بہت important task ملنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جو اپنے operations ہوتے ہیں task ہوتے ہیں ان کو independent بھی carry out کر سکتے ہیں جو کرنل ہوتا ہے basically battalion کو command کرتا جس 800 800 آدمی آتے ہیں اور women اس position پہ آئے گی تو کہیں نہ کہیں اس کو کافی important کام مل جائے کرے گا ساڑھے 800 لوگ کو سمال independent decisions لینا وہ کر سکتی ہیں حالانکہ جو women ہیں وہ combat arms میں نہیں آئیں گی جیسے infantry ہے artillery ہے armored ہے ان سم میں نہیں آئیں گی لیکن جو other signals ہو گئے engineers ہو گئے ان cops کے اس کے علاوہ بات کی گئی کہ جو یو ایس ہے اسرائیل ہے نورٹ کوریا فرانس جرمنی نیدر لینڈ آسٹریلیا کینیڈا بہت ساری جو global military ہیں وہ women کو employ کرتی ہیں اور ان سے front line combat positions بھی ان کو provide کرواتی ہیں اس کے علاوہ جو ہر ایک مہلہ ہے اس کا ادھکار ہے کہ وہ اپنی چوئیس کے انسار اپنا کریئر چوز کر سکے اور وہ top تک جا سکے ہے نا کیونکہ equality ہمارا ایک constitutional right ہے تو basically یہ ہی ہے اس topic کے اندر میں اس کو ہم نے جانا اچھے سے اور بہت important topic تا right to equality کو لے کر کے بیسی کے لیے اور جیس ٹو کا پارٹ آپ اسے لے سکتے quality میں سے اور آپ کوئی بھی سجیشن سے فیڈبیک ہے definitely آپ ہمیں بتائیے کمنٹ کر کے ہم اس کے اوپر ضرور کام کریں گے تب تک کے لیے ویسی کو بیس جیas ڈیوی بیسی ڈیوی موسیقا